بالعموم اور ہمارے جو پاکستان کہہ رہنے والے لوگ ہیں بالخصوص ان سے کہ عمران خان صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی دے ویسے تو ڈاکٹرز کی جو خبر ہے اس کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ تعالیٰ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور جو لوگ اس میں ایک عدد کے بارے میں تو آیا ہے کہ وہ شہید بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے اور جتنے بھی زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفاہ دے سب لوگ دعا کریں میں نے بھی ان کے حق میں دعا کی ہے آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آفیت والا معاملہ فرمایے مستقبل میں بھی باقی جو عملہ آور ہے اس کی آپ نے ویڈیو تو دیکھ لی ہے میں تو اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں کیونکہ وہ جس طرح رٹا رٹایا ہے بیان بول رہے ہیں اس سے لگ نہیں رہا کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے لگ رہا جیسے اسے کسی نے پڑھایا ہے اب اس پورے معاملے کے پیچھے کون ہے وہ اب اللہ بہتر جانتے ہیں ابھی فیل وقت تو کوئی رائے اس طریقے سے قائم نہیں کی جا سکتی ابھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب میں حکومت بھی طریقے انصاف کی ہے اور یقیناً وہ اپنے چیرمن کے ساتھ مخلص ہوں گے میں خصوصاً جو چیف مینسٹر ہے پنجاب کے پرویز الائی صاحب ان سے تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فرنٹ سے لیڈ کریں پریس کانفرنس کریں اور یہ جو پوری صورتحال ہے جو اس وقت پورے ملک کے اندر غم کی ایک کیفیت ہے اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کے ساتھ وہ کچھ ہو جس طرح کے آٹھ سے چند سال پہلے بے نظیر بھٹوں کے ساتھ ہوا اور انہیں اس طریقے سے ظالمانہ دور پر شہید کیا گیا اب یہ سارے معاملات بہت خطرناک طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں کسی نے بھی کوئی اس حوالے سے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اور اس میں کوئی انپوٹ اپنے ڈالی ہے تو وہ بجے گا نہیں انشاءاللہ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی ای کے سپورٹرز ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت یا ان کے کسی سیاسی لیڈر یا کسی ریاستی دارے کے اوپر ارزام نہ لگائیں جب تک کہ پوری صورتحال واضح نہیں ہو جاتی اور سب سے بڑھ کر تو عمران خان صاحب کے بیان کا انتظار کریں کیونکہ اگر آپ پری مچور اس طرح کی باتیں کریں گے تو کل کوئی بات کوئی اور نکل آئی تو پھر اس کی وجہ سے تلقیان بڑھتی ہیں دشمنیاں بڑھتی ہیں معاملات زیادہ خراب ہوں گی میں بھی اس کے اوپر کوئی رائے قائم کر سکتا تھا لیکن فورن رائے قائم کرنا یہ کوئی اکرمندی کا تقاضہ نہیں ہے یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اس معاملے کو نارملی چھوڑنا نہیں چاہیے پلس میں پی ٹی والوں سے بھی ریویسٹ کروں گا ان کے جو ساتھ سکیورٹی گارڈز ہیں اٹیچ عمران خان صاحب کے کہ ایک شخص جو کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اختلاف تو ہر بندے سے ہو سکتا ہے مجھے بھی سنگین نویت کے اختلافات ہیں عمران خان صاحب سے سب کو بتا ہے ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے میری کوئی پولٹیکل ایفلیشن نہیں ہے کسی بھی پولٹیکل جماعت کے ساتھ لیکن جو حق کی بات ہے میں اس میں خان صاحب کو میشہ سپورٹ کرتا رہوں جہاں پہ مجھے ان سے اختلاف ہے وہ اختلاف رائے کی ہے ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک ایسا شخص جو کروڑوں لوگوں کے دل میں بستا ہے اور ایک پاکستان کی ہسٹری کا ایک پاپولر ترین لیڈر ہے اس کو آپ کس طرح علاو کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح چیپلی آکے پبلیکلی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں اس میں کوئی یہ بہادری نہیں ہے یہ بے وکوفی اور بہادری میں بس ایک باریک سی لائن کا فرق ہوتا ہے آپ لوگ تو اس معاملے کو سمجھتے ہیں اور جس طرح کے کچھ ان کے وزراء ایکس پی ڈی آئی کے بتا رہے ہیں کہ پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پروفارم ہو جائے گی آج کے دن کے بارے میں ان کے پاس کوئی اطلاعات تھی ایسی تو اس کے باوجود آپ نے خان صاحب کو اس طرح پبلیکلی ایکسپوز کیوں ہونے دیا آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے سامنے ایک بولٹ پروف شیٹ رکھی ہوتی ہے اور لوگ بعض ان کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی بزدیلی نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے نبی الاسلام نے بھی اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھیں اس میں کونسی بزدیلی والا معاملہ ہے وہ تو جب قرآن میں آیات نازل ہوئیں اے اللہ کے نبی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا آپ کے دشمنوں کے اگینس تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارڈز رکھنا چھوڑ دیئے تھے لیکن یہ آپ کے لئے سپیسیٹکلی اللہ تعالی کی پروٹیکشن تھی یہ گارڈز تو رکھنے چاہیے تو آپ گارڈز کا کام یہ ہے سیکیورٹی کے آفیسرز کا کام یہ ہے کہ وہ بولٹ پروف شیشہ ارینج کریں اور اسی طریقے سے یہ کنٹینر بھی بولٹ پروف بلکہ بلاس پروف ہونا چاہیے میں دیکھ رہا تھا ایک صحافی اوپر چڑھ کے وہ سارا دکھا رہے تھے کہ وہ جو گولی ہے اس نے اس کی شیٹ پر بھی سراخ کر دیا تو یہ کون سا کنٹینر ہے جس کی شیٹ کے اندر بھی سراخ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی گیج اتنی موٹی نہیں ہے کہ وہ سسٹین کر سکے اس طرح کی گولیوں کے آگے تو پبلیکلی کوئی ایکسپوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ کہا رہے ہیں جی سیکیورٹی میں کمزوری ہیں میں سیکیورٹی والوں کو اس حوالے سے تو مجرم نہیں سمجھتا کہ وہ اس حوالے سے کچھ کر سکتے تھے ہاں اس حوالے سے ضرور مجرم ہے کہ وہ پبلیکلی کیوں ایکسپوز ہونے دیتے ہیں سامنے کوئی شیٹ رکھیں اور جب تقریب کرنی ہو بس اس وقت خانسہ باہر نکلیں اس کے علاوہ ان کو باہر نکالنی کیا ضرورت ہے اگر نکالنا ہے تو آپ شیٹ کے ذریعے کریں اور اگر شیٹ نہیں ہوگی تو آپ جتنے مرضی سیکیورٹی گارڈ لگا لیں جب ایک انڈویجوال موٹیویٹڈ بندہ پبلیک میں آ گیا اور اس نے کوٹ پینا بایا کوٹ کے اندر اس نے ایک گن چھپا کے رکھی ہوئی ہے اور وہ کنٹینر کے قریب چلا گیا تو اسے چند سیکنڈز ہی چاہیئے فائر کرنے کے لیے اور اس نے کیے وہ تو اللہ بھلا کر ایک پیچھے کھڑا باتا بندہ جس نے ماشاءاللہ دلیری دکھائی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لی ہے اگر وہ دوبارہ اس کو مزید موقع ملتا تو اور لوگ بھی اس میں یعنی زخمی ہو سکتے تھے اور شاہتیں بڑھ سکتی تھی اس نے بڑی دلیری سے اس کو پکڑا ہے بارلو وہ جتنا پروفیشنل لگ رہا تھا نا جس طرح اس میں نشانہ لیا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی حوالے سے وہ کوئی ایک انڈیویجولی موٹیویٹڈ بندہ ہے وہ بقاعدہ ٹرینڈ بندہ لگ رہا ہے اور جس طرح سے آ کے اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا ہے السلام علیکم اور وہ ٹیپیکل قسم کے جو اس نے الفاظ استعمال کی ہیں کہ یہ گمراہ کر رہا تھا پاکستانی نیشن کو اور پھر ایک بذبی کارڈ بھی اس نے بیچ میں یوز کیا کہ ازام کے وقت جو ہیں وہ ٹیک واجرے ہوتے ہیں مجھے تو اس کے بیانات بھی معذرت کے ساتھ ٹوٹلی جس طوتے کو رٹائے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بیچے کون ہے کوئی انٹرنل کوئی اینیمی ہے پاکستان کا اور مسلمانوں کا ہم اس طرح کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک سمجھدار پاکستانی کی حیثیت سے اور being an engineer اور چیزوں کو critically دیکھنے کے اعتبار سے اور مزبی تبکے کو بھی بڑا close سے میں نے دیکھا ہے politicians کو بھی مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی individually motivated بند ہے جس طریقے سے وہ confident ہے اور گفتو کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے جس طریقے سے وہ بھاگا ہے تو یہ شکر ہے پکڑا گیا ورنہ ایسے موقعوں پہ تو اب دیکھیں لیاکتالی خان جب شہید کیے گئے ہیں ان کا جو قاتل تھا اسے بھی پیچھے سے گولی مار دی گئی تھی شکر ہے کہ یہ پکڑا گیا اب میرے خیال ہے اسے تو انتہائی security میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کے جو سہولتکار ہیں handlers ہیں ان کا پتہ چلے کہ وہ کوئی اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں یا کوئی مذہبی جماعت ہے جس نے یہ ساری activity perform کی ہے یہ سب کا سب پتہ لگنا ضروری ہے اس معاملے کو cheaply اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے تو ملک میں add fuel to fire ہو جائے گا جلدی پہ تیل کا کام کرے گا یعنی پہلے ہم بھٹو کے قتل کو بھگت رہے ہیں بینظیر بھٹو کے قتل کو ان کی شہادت کو بھگت رہے ہیں اب یہ اس طرح کی activity perform ہونا اور پھر پورے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک غم کی کیفیت ہے اور اس میں میں عمران خان صاحب سے بھی request کروں گا کہ ایک چھوٹا سا بیان hospital سے بیشن چاری کر دیں جس میں بس صرف آپ یہ کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں آپ کے چانے والے اور پلس یہ کہہ دیں کہ کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے کوئی اس طرح کا protest نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر حالات خراب ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے گا چند دنوں میں آپ منظر عام پہ آئی جائیں گے اور پھر اپنے اس پاملے کو آگے لے کے چلے اور ساتھ ہی ساتھ میں یعنی security اداروں سے بھی request کروں گا جو بھی ملک کی security دیکھ رہے ہیں کہ اب جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پھر آپ کا ایک claim کون مانے گا کہ پاکستان میں کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اب یہ اتنی بڑی activity perform ہونا تو صراحتاً یہ بتا رہے کہ پاکستان میں security issues ہیں اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں مانیں گے تو ہم اپنی غلطیوں سے learn کیسے کریں گے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غلطی کو ماننے سے کوئی گناہ ہو جائے گا یا کوئی ہم defیم ہو جائے گے غلطی مانیں گے تو آگے اصلاح ہوگی خود دیکھ لیں ہمارے ریاستی اداروں کی policies میں کس طریقے سے وقت کے ساتھ improvement آئی ہے ایک وہ وقت تھا کہ سیاسی انجیمنگ کرتے تھے اور فغریہ کہتے تھے کہ ہم سیاستدانوں کے پر بلکتور کوئی نہیں چھوڑ سکتے یہ تو ملک کو بیج دیں گے اور آج جو ہے وہ public لی آکے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاست میں کردار نہیں ہے نام یہ چاہتے ہیں لیکن یہ لادہ بات ہے کہ پھر سے چاہے عمران خان صاحب ہوں یہ گورنمنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ پکڑ پکڑ کے پھر ادراستی داروں کو گزیڑ رہے ہیں سیاست میں دونوں گزیڑ رہے ہیں بیسے تو گورنمنگ اضرام لگا رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چوروں کو آپ نے مسلط کیا اور الیکشن کروائے ہیں اور میں آپ سے بات کروں گا اس سے بات نہیں کروں گا تو یہ ڈیموکریٹک اپروچ نہیں ہے تو اس کے مقابلے پہ کیا گورنمنگ کی ڈیموکریٹک اپروچ ہے یا ان صاحبیوں کی جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کو کھلی چھٹی ملی بھی ہے آج سے پہلے تو کسی کو اس طرح کی چھٹی نہیں تھی تو ان کی زبان کیوں نہیں بند کی جاتی جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی انہی اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خموش کرو اور ایک طرف آپ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ادارے اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں آپ ان اداروں کو نہ گزید ہیں تو گزید تو آپ بھی رہے ہوتے ہیں اور میرے خیال تفسیش میں ان سارے لوگ کو اب شامل کرنا چاہیے جو یہ کچھ دنوں سے یعنی آگے کہہ رہے تھے کہ یہ مارش خونی ہو جائے گا چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ تھے یا پی ٹی ای میں سے نکلے ہوئے لوگ تھے اور وہ آ کے یہ باتیں کر رہے تھے ان سے ذرا آپ پوچھا جائے کہ جناب وہ آپ کی تو پیشگوئی بلکت صحیح ثابت ہوگی ہے تو آپ آ کے ذرا عوام کو بتائیں نا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا یہ خونی ہو جائے گا کیونکہ آپ نے تو کوئی جنرل سٹیٹمنٹ تو نہیں دی تھی جنرل سٹیٹمنٹ تو آپ پاکستان میں کسی وقت بھی دی جا سکتی میں بھی کہتا ہوں کہ تمام پولٹیکل جماعتوں کے لیڈرز کو اور ایون ریاستی داروں کے لیڈرز کو ہر وقت یہاں تو خطرہ لگا رہتا ہے یا مذہبی کارڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے لیکن سپیسیفکلی آپ میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنسز کر کے اس طرح کی تھریٹس لوگوں کو بتائیں اور پھر وہ ایکٹیویٹی پرفام ہو جائے تو میرے خیال ہے سب سے پہلے ایسے لوگوں کو بھی شاملے تفشیش ہونا چاہیے اس حوالے سے اور میں عمران خان صاحب کے لیے دعا گو ہوں اور باقی تمام لیڈرز کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آفیت کا معاملہ کریں اور میں خان صاحب سے سپیشلی اور ان کے چانے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جس نوجوان نے ہمت کر کے اس کو پکڑا ہے یعنی یہ خان صاحب سے محبت کا ایک اس نے ثبوت دی ہے تو اسے ایک بہت بڑے لیول کا انعام پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی دینا چاہیے یہ لوگ حاکدار ہیں جو واقعی دل و جان سے اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے جان دیں گے تو وہ تیار ہوئے ہیں اور آپ دیکھ لیں مشرف صاحب سے ہمیں لاک اختلافات لیکن ان کی یہ خوبی تھی کہ جس بندے نے بھی ان کی جان بچانے کے لیے افرٹ پھٹ کی تھی جب ان پر مرڈر اٹیمٹ ہوئی تھی تو انہوں لائف ٹائم ان کا خرچہ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو میرے حالے امران خان صاحب کو بھی ان کے چانے والوں کو بھی اٹلیس اس بندے کو ضرور جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے یہ پلاس اس پورے لانگ مارچ میں جتنے لوگ شہید ہوئے ابھی تک کنٹینر کی میس ہینڈلنگ کی وجہ سے اور میس منیجمنٹ کی وجہ سے وہ بھی سارے لوگ جس طرح وہ ایک ایک صحافی عورت تھی وہ بھی شہید ہوئی اس پر خیر ان کی اپنی غلطی بھی تھی بارہ ان کو بھی کمپسیٹ کرنا چاہیے اور اس طرح ایک بچہ بھی آیا تھا موٹر بائیک والا کچھ اور لوگ کے بارے میں بھی آیا مختلف سب لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ یعنی یہ سمجھیں کہ آپ کے لانگ مارچ کی شہدائیں ہیں باقی میرا اپنا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ایک آپ کو سنسیر مشورہ کی سوالے سے دے رہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اس قابل ہیں کہ انہیں پرنشلی آپ لوگ سپورٹ کریں انہیں ایوارڈ دیں ریوارڈ بھی دیں غالی ایوارڈ نہیں ریوارڈ بھی ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے پاکستان کو بالخصوص اور تمام عالم اسلام کو بالعہوم اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں خصوصاً چائنہ میں کشمیر میں انڈیا میں یمن میں فلسطین کے اندر افغانستان میں عراق میں شام میں اور پاکستان میں بھی جو سلاوزدگان ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت عبو جانو مال کی فاضل فرمائے اور دنیا کے تمام مسلمان خواہ جنوں میں خواہ انسانوں میں ان کے حق میں وہ تمام دعائیں قبول فرمائے جن کا سوال اللہ کے محفوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور ان تمام چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ان سب کو تمام مسلمانوں کو اپنی بنا عطا فرمائے جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محفوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا تلقی بس یہی میرا سلو علا محمد وآل محمد اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجماعین الیہم الدین آمین